نمسکار ون انڈیا ہنڈی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں رات کا جمع کشمیر میں آزادی کا امرت محصف دیش بھکتی کی بیار بہنے کے بیچ دھوم دھام سے شروع ہوا آزادی کا امرت محصف کارکرم بنانے کے لیے شریع نگر کے ڈل جھیل میں ایک میگا شکارہ ریلی کا آئیوجن کیا گیا تھا یہ بھارت کی انگریزوں سے آزادی کے 75 سال پورے ہونے کا جشن ہے شہیدوں کی یاد میں یہ کارکرم آئیوجن کر دیش کے لیے قربانے دینے والوں کو نمن کیا گیا آئیوجن میں 75 شکاروں نے بھاگ لیا آزادی کے امرت محصف پر اوپ راجپال کے صلحہکار بصیر احمد خان نے دل جھیل کنارے ایس کے آئی سی سی کے لون سے ریلی کو روانہ کیا ریلی میں شامل پرتبھاگیوں کو پرمار پتر بھی باتے اور دیکھیں آج جو یہ ہمارا یہ مہا اتسو امرت مہا اتسو تھا سیونٹی فیفتھ ایر اب شروع ہونے والا ہے اور اسی سلسلے میں آج ایک کرٹن ریزر تھا اب دیکھا ہوگا کہ یہ شکاروں کے شکارے جو ہیں ان کے ایک ریلی ہے اس کا جو ٹوٹل کنسپٹ اور پروگرام یہ ہے کہ ایک تو اس کا جو آزادی کا امرت جو ہے امرت مہا اتسو اس کا امرت جو ہے اس کو شوکیس کیا جائے اور ساتھ ہی اس کو ڈسپلے کیا جائے سیریز اف ایکٹیوٹیز انڈ ایونٹس اس میں آدھے دی جو کلینڈر میں رکھے گئے ہیں اسی طرح پچاتر جگہ پہ یہ ہوں گے اور پچاتر لوکیشنز پہ پچاتر ڈیفرینٹ قسم کی ہوں گے ان میں سے کچھ یہ ہے جو اور کچھ ڈولیمنٹ اورینٹیڈ ہوں گے جنگوں جو ہائی لائٹ کریں گے ہماری کارکردگی جو انڈیپینڈنس کے بعد سے ابھی تک کی کارکردگی ستر سال سے زیادہ کے عرصہ کی کارکردگی ہے وہ ڈیفرینٹ جگہ پہ اس کو ڈیفرینٹ طریقے سے شوکیس کیا جا رہا ہے اوپراج اپال کے سلہگار کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد یوباؤ کو سوتندرتہ سنگرہ اور سینانیوں کے یوگدان اور ان میں دیش بھکتی کا جذبہ پیدا کرنا ہے اس کا مقصد لوگوں کو شور ویروں کے بلیدانوں کے پرتی جاگرپ کرنا ہے اس موقع پر ڈل جھیل میں چاروں طرف تیرنگیں لہرہ رہے تھے ریلی کے دوران ڈل جھیل کنارے پرٹکوں کی بھیڑ لگ گئی جو اس خوبصورت نظارے کو نہ کیول کیمرے میں قید کر رہے تھے بلکہ سیل فی بھی لے رہے تھے شکاروں نے پورے محول کو آزادی کے رنگ میں رنگ ڈالا اس خبر میں فلحالیتا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بن رہیے ون انڈیا کے ساتھ